دوستو آج کس ویڈیو میں ہم اتر قریہ کے حیران کر دینے والے قانون کے بارے بتائیں گے جنہیں سن کر آپ کا دل دہل اٹھے گا اور آپ تھینکس کہنا چاہیں گے بھاگوان کا کی آپ کا جنم بھارت میں ہوں گا دراصل اتر قریہ ایک ایسا دیس ہے جس کی قانون بالکل الگ ہے یہاں کچھ قانون تو بہت عجیب و غریب ہیں ایسے قانونوں کے قاران یہاں کے لوگوں کو کئی پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہاں کے سن کی تانہ سا کے بارے میں عجیب باتیں سامنے آتی رہتی ہیں دوستو ہمیں امید ہے کہ یہاں کی قانون آپ کو سید ہی بتاؤں گے جنہیں سن کر ہر کوئی آشری چگت رہ جاتا ہے جہاں پوری دنیا میں سال دوہیہ بیچ چل رہا ہے پرند اتر قریہ میں یہ کلینڈر بین ہے بہاں کے کلینڈر میں سال ایک سو نو چل رہا ہے اس کے پیچھے کا قرار یہ ہے کہ اس دیش کا کلینڈر اس کی پورو تانہ سا کم ایل سنگ کی جنم تھی پر آدھارت ہے جو کی سند انیس سو بارے تھی نمبر دو اتر قریہ میں ایک طرفہ چناب ہوتے ہیں ہاں دوستو آپ کو حیرانی جرور ہوئی ہوگی کہ اتر قریہ میں ایک طرفہ چناب کیوں ہوتے ہیں دراصل اتر قریہ میں ہر پانچ سال میں چناب ہوتے ہیں حالانکہ یہاں چناب میں کم کی پریوار کی سدسے کے علاوہ کسی اور سدسے کو چننے کی آجادی ہی نہیں ہے کیوں بھی یہاں کم کے سامنے کوئی اور پردیاسی کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے اس لئے جنتا کوئی کم کو ہی بور دینا پڑتا ہے سو فیش دی مددان کم کو ہی جاتا ہے یہاں کی چارہوں پر ٹریفک لائٹ کی کوئی بھی بیوستان نہیں ہے یہاں ٹریفک پلس کرمی باہن کو ایساروں سے نیانترت کرتے ہیں یہاں تانسا کے نیموں کو سربوچ مانا جاتا ہے اور دو سی ہوتا ہے اس کی تین پیلیوں کو سجا بھگتنے پڑتی ہے چون گئی نا پر یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس دیز کا نام ہی اتر قریہ ہے نمبر تین سبھی سکھکوں کا ہرمونیم ینتر بجانا جروری جی ہاں دوستو یہاں سکھکوں کو بھی ایک عجیب قانون کا پرابدھان ہے جو وہ ہے کہ یہاں پر ہر سکھک کو ہرمونیم بجانا آنا چاہیے یہاں کا ہر ناغرک آج اس ینتر کو بجانا جانتا ہے جس کو بجانا نہیں آتا اس کو سجا کا پرابدھان ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس چینل کی پرتیک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے نمبر چار ساکھ شرطہ در امیرکا کے برابر دوستو اس دیش میں اتنے عجیب اور کٹھو کانون کا پرابدھان ہوگا اس دیش میں اچھی ساکھ شرطہ در تو ہوگی ہی حالکہ اس بات میں کتنی سچائے ہے یہ بات تو اتر قریہ جا کر ہی پتا چلے گی اتر قریہ کا دعوی ہے کہ یہاں کے ساکھ شرطہ در امیرکا کے برابر 99 فیش دی ہے بھین یہ بات بھی سچ ہے کہ یہاں کی آدھی سے زیادہ آبادی بہت گریبی میں جیون بھی تیت کرتی ہے پر تو جنتا اپنے تانہ ساہ کا رود بھی نہیں کرتی تین ٹی وی چینل اتر قریہ میں کیول تین ہی ٹی وی چینل ہیں دو چینل پر تو سابتہ ایک کارکرم آتے ہیں پر ایک پر دارہ واہی کارکرم دوستو اگر آپ یہاں اپنے من پسند کا کوئی چینل چلانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کو یہاں کیول سرکار کے دوارہ چلائی جانے والے چینل ہی دیکھنے پڑیں گے چلہے وہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو اور ان چینل پر آپ بہی چیز دیکھ سکتے ہیں جو سرکار دیکھانا چاہتی ہے یہاں کیول اتر قریہ ہی سماچار پرسارت کیا جاتے ہیں اس دیش کی پرتیک گھر میں سرکار کے دوارہ نیانترت ایک ریڈیو بھی لگایا جاتا ہے جسے یہاں کے ناغرے چہاں کر بھی بند نہیں کر سکتے اس دیش میں کیول ایک ہی انٹرنیٹ کمپنی ہے دوستو آپ کو جان کر تاجیب ہوگا کہ اس دیش میں کیول 605 لوگ ہی انٹرنیٹ کا یوز کر سکتے ہیں ہے نہ چونکہ دینی والی بات پر یہاں کچھ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس دیش میں تانہ سا کم جونگ انہیں رہتا ہے نمبر چھے لیمٹ آف ہیئر اسٹائل دوستو جہاں ہمارے دیش میں ہیئر اسٹائل اپنے پیک پوائنٹ پر چل رہا ہے ایم اس ہیئر اسٹائل کے قانون آپ لڑکے ایم لڑکیوں میں فرق نہیں کر سکتے وہیں دوسری اور اتر گوریاں میں ڈیفرنس طرح کے ہیئر اسٹائل پر بین لگا ہوا ہے یہاں 18 طرح کے ہیئر اسٹائل کو ہی مانت اپرابت ہے جس میں 18 محلاؤں کے لیے تتہ 10 ہیئر اسٹائل پرسوں کے لیے ہیں اور اگر آپ اس قانون کا پالا نہیں کرتے ہیں تو آپ بھلی باتیں جانتے ہی ہوں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا دوستو آج کے لیے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا تب تک کیلئے گوڈ بائی